اسلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا نیوز بوائی کی اس چینل میں سو گائز آج کا یہ ویڈیو بہت تھی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اسی لئے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھو اور ہاں اس ریگارڈنگ اپنی ویورس کومنٹ سیکشن میں ضرور دینا سو آپ لوگوں نے دو دن پہلے ایک پوسٹ سوشل میڈا پر وائرل دیکھا ہوگا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک عورت جو کہ سرینگر سے تھی وہ مسنگ تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر کسی کو وہ دکھے کہیں پہ تو وہ ہمیں انفارم کرنا لیکن آج ایک مسئلہ سامنے آیا ہے جو کہ سرینگر سے آیا ہے جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عورت کی لاش جو کہ پائی گئی ہے دریا جہلم کے کنارے اور بعد میں جب اس کی ایڈنٹیفیکیشن کی گئی تو وہ وہی عورت نکلی جو کہ دو دن پہلے مسنگ تھی تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے ایک آڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ ڈالی جس میں وہ یہ بول رہے ہیں کہ جس کی مسنگ کی رپورٹ ہم نے دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی ہمیں افسوسا یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو کسی نے مار دیا ہے اور دریائی جہلم کے کنارے رکھا ہے سو گائز وہ اس میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا ملے گی اب یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ ان بندوں کو کیسے ڈونڈے اور ان کو کیسے سزا دے بس آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کا خیال رکھے کیونکہ آج کہیں پہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کون سوا کا پیشن ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے سو گائز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے اپنی ماں بہنوں کا خیال رکھے اور یہ عورت تھی جس کو دریائی جہلم کے کنارے رکھا گیا تھا مار کے یا اس نے خود کوشی کر لی ابھی یہ کہنا جلدی ہوگا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملتے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ